السلام علیکم ناظرین امید آپ لو خیریت سے ہوں گے بوشا بی بی کے ایک کل سے ویڈیو کا بڑا چرچہ ہے اور سوشل میڈیا پر کافی بنچال آیا ہوا ہے جس میں پہلی دفعہ وہ فرنٹ پر آئی ہیں کیمرے کے سامنے اور آ کر انہوں نے عمران خان کا پیغام ان یوتھیوں کو دیا ہے کہ چوبیس نومبر کو کیا کرنا ہے عمران خان کیا چاہتے ہیں اور کس لیول کا احتجاج ہونا چاہیے بلا 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 ایک لمبی چوڑی ویڈیو ہے اور اس طریقے سے انہوں نے یوتھیوں کا لہو گرم آیا اور یوتھی گرم ہو گئے آپ کو پتہ ہے پھر بوشا بی بی تو گرم کرنے میں ماہر ہیں خیر اب اس خطاب میں کچھ چولے مار بیٹھی ہیں وہ اور ان چولوں کو اب باؤنس بیک ان پر آنا شروع ہو گیا اور انہیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ وہ کر کیا بیٹھی ہیں اس کے علاوہ کچھ خبریں ایسی ہیں جو کہ ابھی تک پردے میں تھیں لیکن وہ پردے سے باہر آنے والی ہیں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے جنرل باجوہ صاحب اور بوشا بی بی کو لے کر اور جنرل باجوہ کی بیگم اور بوشا ب ہم رہے کے اسی طرح اب ہم ان رازوں پر سے پہلی دفعہ پردہ اٹھائیں گے آج کے اس ویلوگ میں جس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ بوشا بی بی اور جنرل باجوہ کی بیگم کے درمیان کیا کھٹ پٹ ہوئی اس کے علاوہ جنرل باجوہ اور بوشا بی بی کے درمیان کیا تو تو میمہ ہوئی سب سے پہلے ناظرین ذکر کر لیتے ہیں اس چول کے حوالے سے جو انہوں نے ماری ہے بیسیکلی جنرل باجوہ صاحب کی نفرت میں یہ اندھے تھے انہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ ان کے چکر میں ڈریکٹ دوبارہ ایم بی ایس کو ہٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے ایم بی ایس کو ہٹ کیا تھا جس کے بارے میں پھر علامہ شرفی صاحب کو ریکارڈنگ سنائی کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں تو وہ پتہ لگا جناب گالیاں تھی پھر انہوں نے عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے بتایا کہ عمران خان صاحب آپ کے بارے میں یہ فرمانے جس پر ایم بی ایس صاحب نے بڑا سخت ریاکشن دیا جسے جا کر جنرل باجوہ صاحب نے اس وقت بھی کور کیا تھا خی ایم بی ایس نے کیا کہا جب یہ عمرہ کرنے ادھر گئے تو حضور ایم بی ایس نے جب یہ عمرہ کرنے ادھر گئے اور دیکھا کہ یہ عمران خان تو مدینے میں ننگے پاؤں پھر رہا ہے اتنی محبت اور اتنی مدینے والے سے عشق تو انہوں نے باجوہ کو ترنت فون کر کے کہا کہ ایکی پیجتا ہے اس طرح کے لوگ ہمیں نہیں چاہیے اتنے نیک لوگ میں تو خود شریع سے جان چھوڑا رہا ہوں خیر جس کے بعد پھر باجوہ صاحب نے ہمارے خلاف پیپوگنڈ شروع کر دیا اور یہ یہودی ایجنٹ کا بیانیاں بنایا ابھی یہ اس دنوں کی بات بتا رہی ہیں جن دنوں میں ابھی خود جنرل باجوہ اور ان کا ہنیمون پیریٹ چل رہا تھا خیر چونکہ عمرے کا انہوں نے ذکر کیا تو عمرے سے ہی ہم ان کا پوسٹ مارٹم سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے ساتھ باقی اگلا ان کا جو قصہ ہے ان کے آپس کا جو اندرونی معاملہ وہ میں رکھتا ہوں اچھا کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک عورت نے طلاق لے لی ہو اپنے جس شوہر سے اور اس کے بعد جس نئے ش اٹھے جائیں تو پچھلے والے کو بھی ساتھ لے جائیں یہ صرف یہی ہوا ہے دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ آیا خانور مانیکہ نے بشرا بی بی کو طلاق دی تھی اگر طلاق دی تھی تو ابھی تک ایک راز وہ ڈائیوورس سرٹیفیکیٹ ہے میں نے بڑے ہی مصدقہ ذرائع سے معلوم کرنے کوشش کی ہے کہ کیا ان کا ڈائیوورس سرٹیفیکیٹ جاری ہوا تھا تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ڈائیوورس سرٹیفیکیٹ جاری ہوا ہی نے کسی سالسی کونسل میں ان کا کوئی اس قسم کا معاملہ زیر بحث نہیں آیا خلا ہو یا ڈائیوورس ہو یا جو بھی ہو لیکن جو ایک یونین کونسل کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جسے ڈائیوورس سرٹیفیکیٹ کہتے ہیں اب وہ ڈائیوورس سرٹیفیکیٹ آج تک میری طلاق کے مطابق میرے ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کا ہے ہی نہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ خاور فارید منیکہ صاحب نے ان کو طلاق دی نہیں اب جب خاور فارید منیکہ صاحب نے ان کو طلاق دی نہیں تو پھر اگلا نکاح کیسے ہو گیا اب اگلا نکاح ہوتا ہے اور نکاح کے بعد پھر نکاح ہوتا ہے یعنی عدد کے دوران وہ یبن کے ٹیٹا فرماتے ہیں اور یبن کے ٹیٹا فرمانے کے بعد اچانک پتا چلتا ہے کہ جناب یہ عدد کے دوران ہوا ہے تو دوبارہ سے ایک نکاح کھڑکا دیتے ہیں اور اسے پھر اسی طریقے سے کنٹینیو کرتے ہیں جو اب مزید کھول کر چیزیں سامنے آ چکی ہیں عدد کیس ایک کسی ٹیپل ایکس فلم سے کم نہیں ہے ایک بلو پرنٹ فلم سے کم نہیں ہے اگر آپ نے نہیں سنا تو میں صرف ایک چھوٹا س کسی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ جو عدد میں شدت والا کیس ہے جو کہ عدالت میں چلا اس کے ایک پیراگراف میں آپ کے سامنے رکھ لنا گا ہوں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا ملازم تا گھرے لو ملازم جو گھر کے اندر ہوتا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ صاحب نے جب آپا بشرا بی بی الزام علیہ نمبر دو سے جب بات کرنی ہوتی یعنی بشرا بی بی سے بات کرنی ہوتی صاحب مطلب خاور مانیکہ نے تو ان کے یعنی آپا بشرا کے نمبر پر وہ کال کرتے ہیں جب ان کا نمبر بند ہوتا تو میرے نمبر پر کال کرتے اور میں ان کی یعنی مانیکہ صاحب کی آپا بشرا سے بات کروا دیتا اور اسی دوران جب میں اندر جاتا تو اس سلسلے میں جب میں گھر کے اندر گیا تو دیکھا عمران خان صاحب اور آپا بشرا ڈرائنگ روم میں نہیں تھے بلکہ اپنے کمرے میں تھے اور جب میں کمرے کے اندر بات کروانے کے لیے گیا تو دیکھا الزام علیہ نمبر ایک اور دو آپس میں زنا کر رہے تھے اور میں نے ان کو تین چار مرتبہ آپس میں زنا کرتے دیکھا عمران خان اور بشرا بی بی کو خاور مانوکہ ہزند گھر نہیں ہوتے تھے اور یہ وہ کام کر رہے ہوتے تھے جب پہلی مرتبہ زنا کرتے دیکھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں نے اس بابت میاں خاور مانیکہ صاحب کو اطلاع بھی دی اور اطلاع دیتا بھی رہا اس واقعات کے بعد میاں صاحب کی اور بشرا بی بی کے آپس میں لڑائی ہے شروع ہو گئی اور دو ہزار ستنا کے آخر میں میاں صاحب نے آپا بشرا کو طلاق دے دی میں نے کئی دفعہ عمران خان صاحب کو میاں صاحب کے فون آنے پر اور ان کے کہنے پر ان کو گھر سے بھی نکالا یعنی میں نے کئی دفعہ عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں نازیبہ حرکتیں کرتے بھی دیکھا جب میں میاں صاحب کی بات کروانے آپا بشرا کے پاس اندر جاتا تو کئی مرتبہ مجھے ڈانڈ بھی پڑتی ہے اگر میاں صاحب نہ ہوتے تو مجھے نوکری سے نکال دیتے تو آپ یہ عالم دیکھئے کہ یہ تب کی بات ہے جب یہ ڈیٹے مارا کرتے تھے اور مرشد کے پاس جائے کرتے تھے اور ان کے ملازم نے اپنے آنکھوں دیکھا حال بتایا کہ یہ اتنے نیک لوگ ہیں کہ یہ آپس میں زنا کرتے تھے اور اسی بات کو بقاعدہ شازیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں خامر مانیکہ صاحب نے دہرایا اور بتایا کہ یہ یہ کچھ ہوتا رہا ہے آپ عالم دیکھئے کہ دوہزار اکیس میں بشرا بی بی ایف بی آر میں اپنے آپ کو ریجسٹر کرواتی ہیں دوہزار اکیس میں بشرا بی بی ایف بی آر میں خود کو ریجسٹر کرواتی ہیں یہ جناب اٹھارہ جولائی دوہزار اکیس کی بات ہے اور اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ شوہر کا جو نام لکھا ہوتا ہے وہ خاور فرید مانیکہ لکھا ہوتا ہے یعنی دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے جو اناؤنس کی اور جو قوم کو بے کو بناتے ہو بتایا کہ ہماری شادی ہو گئی ہے لیکن دوہزار اکیس میں جو ڈیٹا دے رہی ہیں ایف بی آر کو آفیشل اس میں خاور فرید منیکہ جو ہیں ان کے شوہر ہے جبکہ عمران خان کا کہیں چرچہ نہیں ہے یعنی ڈاکومنٹڈ پوائنٹ آف یو سے عمران خان کے شوہر ہیں ہی نہیں تو ناظرین بات یہاں پر یہ کون نہیں جانتا کہ یہ کس مزاج کے لوگ ہیں عمران خان کی شخصیت کے بارے میں کوئی ڈھکی چھوپی بات ہے بھائی وہ پلے بوائی تھا وہ پلے بوائی ہے وہ ایک زانی تھا وہ زانی ہے مطلب ماضی میں وہ تو کھلم کھلا تھا لیکن پرائیم نیسٹر بننے کے بعد آئیلہ ملک آپ سے چھوپی ہوئی ہے کیا نہیں چھوپی ہوئی نا آئیلہ ملک کی آڈیو کال اگر کہتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں آپ سن چکے ہیں جائیں ابھی نیٹ پہ عام پڑی ہوئی ہے اس میں عمران خان کی پروہمس ایک نوجوان لڑکے اور توانہ لڑکے سے بھی بہت نیکس ٹیول کے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی یہ جو نیڈ ہے یہ اس کی ڈیزیز بن چکی ہے عادت بن چکی ہے اس عمر اور اس بڑھاپے میں بھی وہ پاگل ہوا پڑا ہے اس سیکس کے لیے پھر آپ دیکھیں کہ جو آئیچہ گلالہی نے بات کی وہ آپ دیکھیں جو ریحام خان نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ وہ مردوں کے ساتھ یعنی لونڈے باز ایس ویل ہومی سیکسویل بلدہ خواتین کے ساتھ بھی پھر اس کے قصے آپ کے سامنے ہی ہیں پھر یہاں تک کہ حاجرہ خان کی کتاب آگی جس میں جانوروں کے ساتھ بھی وہ اس معاملے میں رہا ہے اس کے لیے بشرا بی بی خود دیکھ کتنی رنگین مزاج خاتون ہے جو اپنے آپ کو اتنی پاکیزہ اور نیک باز شو کر رہی ہے آپ نے زلفی بخاری اور بشرا بی بی کی وہ تنہائیاں دور کرنے والی آرڈیو نہیں سنی یہ پیچھے پوری پکچر ہے یہ ابھی آرڈیو کمیشن کھل رہا ہے نا آپ دیکھئے گا کہ جو چیزیں سامنے آنے والی ہیں انہی ہو اب ذرا ذکر کرتے ہیں جنرل باجوہ صاحب کا اور ان کی بیگم صاحبہ کا جو بشرا بی بی کے ساتھ ایکسپیرینسٹ آیا ہے اور جنرل باجوہ اور بشرا بی بی آپس میں جو ان کی مو ماری ہوئی ہے ذرا اس کو میں آپ کے سامنے ہائیلی وہ کہتے ہیں کہ معتبر سورس سے جو خبر مل رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں بیسیکلی دو دفعہ جنرل باجوہ صاحب کا ٹاکرہ ہوا ہے بشرا بی بی سے اچھا اب بشرا بی بی کے ساتھ دو دفعہ ٹاکرہ اس طرح ہوا کہ ایک دفعہ تو جناب کی دعوت تھی جس میں جنرل باجوہ صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ ذرائع کے مطابق عمران خان کے گھر گئے اب بشرا بی بی عمران خان جنرل باجوہ اور ان کی بیگم صاحبہ یہ اب آپس میں چونکہ ایک دعوت تھی گیٹ ٹوگیدر تھی اس دوران پھر جنرل باجوہ صاحب کی بیگم صاحبہ اور بشرا بی بی ان کی آپس میں کافی گفتگو ہوئی اور اس سارے گفتگو میں انہوں نے جو ابزرویشن کی وہ انہوں نے بعد میں جا کر جنرل باجوہ صاحب کو بتائی انہوں نے یہ بتایا کہ یہ خبیص عورت ہے ذرائع کے مطابق میں کوٹ ان کوٹ لفظ صاحب کے سامنے ادا کر رہا ہوں یعنی جنرل باجوہ صاحب کی بیگم صاحبہ نے جنرل باجوہ صاحب کو بشرا بی بی سے ملنے کے بعد ان کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک نہائی انتہائی خبیص عورت ہے اس سے آپ نے بچ کے رہنا ہے یہ جادو ٹونے کرتی ہے اور ذریفل اعتقاد ہے آپ نے ان کے گھر سے کچھ نہیں کھانا یہ وہ الفاظ تھے جو جنرل باجوہ صاحب کی بیگم صاحبہ نے جنرل باجوہ صاحب کو ادا کیے ذرائع کے مطابق دوسرا موقع جس میں بشرا بی بی صاحب کے ساتھ یا صاحبہ کے ساتھ ان کی تھوڑی تلف کلامی مو ماری ہوئی وہ تھا موقع جب انڈیا نے پاکستان میں ایک سرجیکل سٹرائک کی تھی سو کارڈ آپ کو یاد ہے دو ہزار انیس میں جس میں ابھی دندن بعد میں پکڑا گیا جوابی کاروائی میں تو جب پہلی دفعہ پتا چلا کہ سرجیکل سٹرائک ایک سو کارڈ نامنے ہاتھ بھارتی سرکار یا بھارتی فضائیاں نے کی ہے تو فوری طور پر اس وقت جو کور کمانڈر راول پنڈی تھے غالبا جنرل بلال تھے لیفٹینین جنرل بلال صاحب شاید انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو توراں تا بتایا کہ بائی جان سر یہ ہو گیا ہے اب یہ غالبا فجر کا ٹائم تھا یا فجر کے تھوڑے سے بات کا ٹائم تھا یا اس دوران کا ہی ٹائم تھا تو جیسے جنرل باجوہ صاحب تک یہ بات پتا لگی انہوں نے فورا جناب تیاری کی اور نکلے ہیں صبح صبح کا ٹائم تھا بہت ادلی مارننگ تھی اور بنی گالا پہنچ گئے اور بنی گالا میں پہنچ کر انہوں نے عمران خان کو بتایا پرائم نیشور صاحب حملہ ہو گیا ہے اور بھارت نے ایک سو کال سرجیکل سٹائک کیا تو لہٰذا جوابی کاروائی بہت ضروری ہو گئی ہے جس پر عمران خان پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جوابی کاروائی کا مطلب تو جنگ ہے ابھی ہم اس طرح اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے تو انہوں نے کہا جناب نہیں نہیں یہ جواب دینا بڑا ضروری ہے پاکستان ایک نمبر ون فوج ہے اور اس طریقے سے اگر ہم جواب نہیں دیں گے تو بہت امج ہمارا 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 ڈاؤن ریپیٹیشن ہماری ڈاؤن ہوگی جس پر پھر عمران خان نے کہا کہ نہیں میں بشا بی بی سے پہلے ذرا جائزہ لگواؤں گا کہ ستارے کے حال اور احوال اور سارے معاملات کیا ٹھیک ہیں یہ نہیں ہے اور پیچھے سے جناب بشا بی بی کی بھی اچانک آواز آتی ہے کہ جنرل صاحب آپ ایزی ہو جائیں ہم آپ کو نا دو چار گھنٹوں میں بتا دیتے ہیں ہم جو بھی چیز ہوگی جو کرنا ہے تو جس پر جنرل باجوا غصے میں آگے اور انہوں نے ایک تو شیٹ اپ کال دی بشا بی بی کو کہ بی بی میں عورتوں سے بات نہیں کرتا اور انہیں روک دیا کہ مزید اس پر بات نہ کر رہا اور ساتھ عمران خان کی طرح مڑ کر کہا کہ پرائم نیشور صاحب آپ اگر اس پہ اگری نہیں ہے تو میں امرجنسی لگا دوں گا لیکن جواب ہم نے دینا ہے جس پر پھر عمران خان چونکہ کھڑا ان کے کندوں پہ تھا اور ان کے سہارے پہ تو اسے پتا تھا کہ اگر میں اس پر آڑ گیا تو کام خراب ہو جائے گا تو اس نے اکے کر دیا جس پر پھر جنرل باجوا صاحب نے ایک کاروائی کروائی اور آپ نے دیکھا کہ وہ اس کاروائی میں پھر پاکستانی چائنوں نے بھارت میں گھس کر جو تباہی اتاری اور اس میں پھر ان کا جو جہاز ادھر پاکستان میں گرا ابھی نندن گرفتار ہوا اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے پاکستان کی حفاظت کریں اس فتنے سے پاکستان کو محفوظ رکھے پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات حسان عاشمی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ